اسلام علیکم ویڈرز میرا نام ہے محمد عاقب اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورلڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیال خیالی سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا خو بچے سے خیال رکھ رہے ہوں گے موسم جو ہے تفدیل ہو چکا ہے صبح کے سالے ساتھ ہو رہے ہیں سیون تھرٹی اے ایم تو موسم جو ہے وہ بڑا تھنڈا ہے مزیدار موسم ہے تو جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کولونی سیٹ اپ کے بارے میں ہیں کولونی سیٹ اپ جس طرح کا میں نے کہا تھا کہ میں بناوں گا کمپلیٹ ہو چکا ہے رات میں میں ڈیڑھ بجے فارق ہوں وون تھرٹی پی ایم رات کو دوپیر چار بجے سے کام کرنا میں نے شروع کیا تھا اور مجھے ڈیڑھ بج گئے تھے اور میں نے ویڈیو بنائی تھی ڈیڑھ بجے ویڈیو بنائی تھی اور آپ کے پاس اب تک ویڈیو آ چکی ہوتی بٹ اس کے علاوہ جیسے ہی کل میں نے یوٹیوب بغیرہ نیٹ بغیرہ آن کیا موبائل میں تو کافی لوگوں کا ایک ہی کمنٹ آیا کہ بھائی ہمارے برڈز کی جو فیدر ہیں جو پر ہیں وہ ٹوٹ رہا ہے سیکنڈلی ایک کوششن مجھ سے پوچھا گیا کہ یار برڈز جو ہیں ان پر اگر سکیلی مائٹس آ رہے ہیں تو کیا کیا رہا ہے پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ سوال نہیں وہ بھائی نے ایک عادر ڈیٹیل میں بتا دینا کہ اگر آپ کی فیمیل یا میل کے چربی آیا تو کیسا پتا چلے گا تو یہ سب باتیں تھی جو مجھے بتانی تھی آپ کو اسی وجہ سے وہ ویڈیو میں نے جو ہے اپلوڈ نہیں کی اب ایک نیو ویڈیو بنا رہا ہوں صبح آ کے پوری رات جو ہے وہ بھی نیند سے ہیتنا نہیں آئی ہے بتانی کیوں پھر آپ ہاتھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں چھالے وغیرہ پڑ گئے کیونکہ سیمنٹ وغیرہ کا کام کیا ہے کل پورا میں اچھا جو کولونی آپ کو دکھ رہی ہوگی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک سٹک یہاں آگئی ہے ایک سٹیر یہاں آگئی ہے سیڑھی آگئی ہے اس کے نیچے ہسپیٹل کے جا گیا ہے یہاں ایک وہ کیج آگیا ہے جس میں بچھے وغیرہ آ جائیں گے اس سائٹ پہ پرمنٹ گھینری لگی ہے یہاں تک ایک گھینری پھر اس کے اوپر ایک اور مطلب ڈبل گھینری لگی ہے ادھر اس کے بعد یہ اوپر ایک گھینری ہے یہ پوری پردے کی طرح کام کرتی ہے اس نیچے آگئے گی اور اوپر چڑھ جائے گی نیچے آگئے تو یہاں تک ان کو ڈھک دے گی میں نے ابھی بھی اٹھایا دھوپ لگتی رہے گی شام ہوگی کیونکہ ہوایں تیز چل رہی ہیں ہوا چلتی ہے چھت پہ تو اس جالی کا فائدہ یہ ہے کہ ہوا تو یہ رکھ کے اندر جائے گی جاتی تو ہوا کمپلیٹ اپٹ کیا ہوتا ہے پہلے ہوا اس جالی سے ٹک رہے گی پھر اندر جائے گی تو برٹ پہ ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے شردیوں میں یاد رکھئے گا ونٹر کیر کے بارے میں بھی بتانے لگا ہوں تو بھائی یہ ونٹر کیر ہے ڈائریکٹ ہوا برٹ کو نہ لگے ڈبل جالی اسی لیے کی ہے کہ ڈائریکٹ ہوا برٹ کو نہ لگے بار بار میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ہوا برٹ کو لگتی ہے تو وہ بہت جلدی بیمار اور مر جاتے ڈائریکٹ ہوا بھائی لیکن اب اس کا میرے پا کوئی حل نہیں ہے لیکن اس کا انڈیویجیل میں حل ہے تو برٹ کے بچے تھے وہ میں آپ لوگوں کو اتنے دن سے نہیں دکھا رہا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی فیمیل اور ایک اور ہے یہ یہ دو جو ہیں یہ میں نے پیر الگ سے نکالے انڈیویجیل سے باقی میں پر ماشاءاللہ سارے جو ہیں وہ بچے نکلے میں چلے میں آپ کو بندر لے کے جاتا ہوں خیر اندر آپ کو میں لے کے نہیں جا سکتا ابھی فی الحال کیونکہ میرے برٹ جو ہیں وہ کھانا وہ نہ کھا رہے ہیں اور مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ اپنے برٹ کو میں ڈسٹرپ کروں یہی سے آپ کو بتا دیتا ہوں سب کچھ چار مٹکیاں لگا دی ہیں چار کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو چار چار آٹھ سولہ بیس چوبیس مطلب چوبیس اس دیوار کے پورشن میں آ جائیں گی چوبیس سو چوبیس یا ہی فورٹی ایٹ دو میں چار چار آٹھ بارہ تیرہ چوزہ بیس چوبیس بیس تقریباً آ دیں گی کم از کم بھی جو ہے اس دیوار پر چالیس مٹکیاں آرام سے آ سکتی ہیں چالیس مٹکیاں آنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے اتنی بڑی کولونی میں چالیس مٹکیاں سے مراد چالیس پیر لیکن ابھی جو ہیں وہ صرف دو پیر ہیں اس میں دو فی میلز ہیں باقی سارے جو ہیں اتفاقاً میل نکل آئے ہیں میرے پاس اچھا فرس ٹائم جب میں نے کل ان کو اتنی بڑی فلائٹ دی تو یہ ڈر گیا کیونکہ ان سے وڑا ہی نہیں گیا برڈ ہیں بچے ہیں اتنی بڑی فلائٹ دیکھی نہیں ہو تو میرے ہاتھ پہ آگے بیٹھ گئے میں اندر ہی بیٹھا رہا ہوں کل ڈیڑھ وجہ تک کام کرتا رہا ہوں تو ان کو جب میں نے صحیح تنا پروپر دیکھا ہے تو الحمدللہ مجھے کافی اچھا لگا کہ بہت اچھی طریقے سے ان لوگوں نے ایجسمنٹ کر لیے ایک سپلیڈ لیکس کا میرے پاس میل ہے یہ والا یہ میں اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اندر میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں یاد رکھیں آپ لوگ بھی برڈ جب بھی آپ کے کھانا کھا رہے ہوں دانما بدلی کر رہے ہوں مٹکی میں جا رہے ہوں کبھی بھی آپ نے انہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا ادر ویس کیا ہوگا کہ آپ کو برڈ جو ہے وہ اڑ جائے گا اور کیا پتا دوبارہ آپ کے سامنے کبھی کھانا نہیں کھایا گا جلدی تو میں خیال کرتا ہوں ان سب کے بارے میں دھوپ میرے موہ پہ آ رہی ہے تو بھی تھوڑی دیر بعد دھوپ یہاں سے آنا شروع ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپلیڈ لیکس کا بڑا ہے بڑا میل ہے یہ بڑا پیارا ہے اس کو بھی میں نے اس لفت سے ڈال دیا تھا باقی آپ کے سامنے میل وغیرہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اچھا میں نے آپ کو جس میں بتانا تھا اب اس پر پلاسٹک لگا دوں گا تھوڑی دھر تک تاکہ جو پنجڑا ہے وہ بھی گندہ نہ ہو یہ جو میرا کیج ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے دو حصروں کے اندر آپ کو تو نورمیل ایک کیج دیکھ رہا ہے یہ میری نظر سے دیکھ رہا ہے مجھے یہ دو ڈیوائیڈڈ پورٹسن دکھ رہے ہیں ایک کیج کے اندر ڈیوائیڈڈ پورٹسن کس طرح یہاں سے اس سائیڈ پہ جو سارا پوپ وغیرہ ہوگا برٹس کا بھو ہوا کرے گا مطلب نیچے جو ہے آدھا تو پنجڑے بھی جائے کرے گا بات آدھا جو ہے ادھر پوپ آئے گا باقی جو اس سائیڈ پہ وہ سارا کھانا مطلب سبزی وغیرہ ڈال دی ہیں ادھر ان کو گھرین فوڈ ڈال دیا بھی نیڈ ہے لیکن کے لئے اندر بازدہ وغیرہ ڈال دیا پانی یار مسئلہ سے بھی ہے کہ پانی کا بڑھتان آپ نے مٹی کا نہیں رکھنا میں نے ابھی انگلیس میں لگائی تھی بہت تھنڈا پانی ہوا اور اتنا تھنڈا پانی برس کے لیے نزلے کے لیے ان کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہے تو میں بھی کوئی پیالی ڈھونگتا ہوں یا کوئی پیالا ڈھونگتا گھر میں سے تو اس کے اندر پانی دوں گا برٹس کو ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پانی جو ہے تھنڈے برطن میں نہیں دینا ہے اسے تھنڈا برطن بھی کہتے ہیں مٹی کے برطن کو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے برطن بھی چینج ہوگا نیکس ویڈیو میں خیش کام سارا ہو چکا ہے اوپر سے کوئی پلاسٹک لکنے رکھنے والا ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے اچھا باتیں ہیں اپنے برڈ کے پڑوں پہ کہ اگر برڈ کے جو پڑ وغیرہ ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے تو کیا کیا جائے تو بھائی اگر برڈ کے آپ کے پڑ ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے تین سے چار ریزن ہیں مین سب سے پہلا ریزن ہے کہ اگر آپ کا برڈ زیادہ سٹریس لے رہا ہے تو اس کے پڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں کہ مطلب اگر آپ اسے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ٹیسٹ کرتے ہیں ڈراتے ہیں تو آپ کے جو برڈ اس کے پر اترنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوسرا ریزن جو آتا ہے وہ آتا ہے مٹکی اور پنجڑا اگر یہ دونوں گندے ہوں گے انفرکٹیڈ ہوں گے مطلب اس کے اندر جو ہے انسیکس ہوں گے مائٹ ہوں گے لائس ہوں گے تو وہ آپ کے بچے کو خارش دیں گے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ اپنے پر جو ہے وہ اکھاڑ دے گا خارش کی وجہ سے تھرڈ جو ہے وہ پروسیجر ہے کہ ماں فیمیل فیمیل جو ہوتی ہے وہ اکثر کرتی ہے کہ اپنے میل کے برڈ بچوں کو نکا بچوں کے پر وغیرہ نوچ لیتی ہے گردن کے پیچھے سے ہی آگے سے بال نوچ لیتی ہے نہیں پتہ قدرتی ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گندی عادت آ چکی ہوتی ہے کہ اس میں بچے بڑے کرنے ہوتے ہیں پھر ان کو مار دینا ہوتا ہے تو ان سب کے لیے اور دوسرا آپ کا آتا ہے کہ سکیلی فیسز اور مائٹس کے لیے کیا کیا دیا سکیلی فیسز اور مائٹس جو ہوتے ہیں سکیلی فیسز مطلب چونچ کے اوپر کرسٹیڈ جسے کہتے ہیں بڑا مضبوط شا کوئی تیہ جم جانا یا پاؤں پہ تیہ جم جانا وائٹ کلیر کی اس کے سکیلز کہتے ہیں اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کیڑے ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کے لیے یوز کرنا ہے آئیون میکٹین نے کہتا ہے سپری وہ یوز کرنا ہے اگر وہ آپ کو 0.1 پرسنٹ ہوتا ہے ایزیلی اویلیبیل نہ ہو تو پیٹرولیم جل پیٹرولیم جل لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکیلی مائٹس اگر برڈز کے ہیں تو اس پہ لگانا ہے اس سے کیڑے نہیں مریں گے میں پہلے کلیر کر دوں بٹ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برڈ کی جو کرسٹیڈ نوز ہوگی اس کو کافی آرام آ جائے گا اس سے ٹنشن نہیں ہوگی اس سے اتنی ٹھیک ہے دوسرا یہ جو پر وغیرہ ٹوٹ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈیفیشنسی آف ویٹامین کی وجہ سے ہوتی ہے اور lots of stress کی وجہ سے ہوتی ہے ڈیفیشنسی آف ویٹامین سے مراد ہے اگر آپ کا برڈ جو ہے وہ اسے آپ نے صرف باجرے پر رکھا ہوگا ہے تو آپ کے برڈ کے بچے جو ہوں گے اس کے پر وغیرہ ٹوٹنا ایک عام بات ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ویٹامین نہیں ہوں گی تو ویٹامین انہیں دینے ہیں جن کے پر ٹوٹ رہے ہیں اس بیر کو اور ان کا جو صاف فوڈ ہے وہ بڑھا دینا ہے مطلب گرین فوڈ بڑھا دیں صاف فوڈ بڑھا دیں جس میں وائٹامینز آتا ہیں صاف فوڈ کی ویڈیوز آپ کے پاس ہیں آپ کے چینل پر موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وائٹامینز دینا ہے مطلب وائٹلین میں ایک سیڈپ آتا ہے بچوں کا چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے آپ نے وہ کیا کرنا ہے اس سیڈپ کو ایک ڈھککن اس طرح کے برطن میں ڈال کے پلا دینا وہ تین دن پلانا دو دن پلانا ہے دو سے تین دن الحمدلویلا آپ کے بڑھ جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہر پندرہ دن بعد آپ نے پلانا ہے اور آپ نے جو ہے ویٹلی انہیں صاف فوڈ دینا شروع کر دینا ہے ابلے بینٹے دینا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کے برط ہلدی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اندر میں اندر لے کے چلے ہی جاتا ہوں اندر آج سے کہا ہوں اس طرح کی میں نے کنڈی کل لگائی ہے تاکہ گیٹ انجانے نہ انجانے میں نہ کھل جام اس سے خیر بتانا تھا آپ کو کہ یہ لائننگ کی ہے میں نے چار مٹکیں آئیں گی چار ادھر آئیں گی چار ادھر آئیں گی اور چار ادھر آئیں گی اسی طرح ادھر بھی آئیں گی ادھر کے بعد اگر میں لگانا چاہوں تو اس پورے ڈنڈے کے ساتھ لگا سکتا ہوں اور اگر ڈنڈوں کے ساتھ لگاتا ہوں تو میرا جو پروسیجر ہے وہ بہت بڑھ جائے گا ٹھیک ہے پیر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے میں آپ کو پیر دیکھا دوں ڈرتے یہ کسی سے نہیں ہے مجھ سے بھی نہیں ڈرتے یہ والا جو ہے یہ بڑا مطلع بچہ رہا ہے تو اور ایک مجھے یہ بہت پسند ہے تو ماشاءاللہ ٹھٹ ہیں خیر میں آپ کو یہاں پہ آکے دکھاتا ہوں یہ باجرہ رکھا ہے ساتھ ایک ہک لگا یہ بھار سے جو میں تالے لگا تالے کا کام کرتے ہیں پانی وہ کھنڈا پانی چھنچ کر دوں گا بل کچھ اس طرح سے لگایا ہے کہ بلک کچھ اس طرح سے لگایا ہے کہ آپ دیکھیں تار کو ایکسرا نکالا نہیں ہے بھار اور بلک کو فکس لگایا ہے سو وٹ کا بلک آپ نے اس طرح کے پنجرے میں لازمی لگانا ہے رات کے وقت کیونکہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اور اس طرح کے پنجرے میں تو گرمائش رہتی ہے جب یہاں سے بھی گرنگری ہو جاتی ہے کور تو گرمائش رہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو سارے کاؤزز بتا دی ہیں کہ آپ کے برس کے جو ہے وہ لائش اور مائٹس کیوں آتے ہیں اب میں بھار آتا ہوں پہلا کوئی شیئر دکھا دوں ایک سٹیپ دو سٹیپ تین سٹیپ چار چھوہتر سٹیپ بہت لمبا ہے کیونکہ یہاں گرمی اور بھوپ اگرہ زیادہ آتی ہے اور برڈز بیٹھنا اس طرح زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں بھار کل ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ اس گیٹ میں گھچتے کیسے ہیں تو بھائی میں جھپکے جاتا ہوں اس گیٹ کے اندر گیٹ میں نے اتنا خود ہی رکھوایا ہے اس کا فائدہ یہ کہ برڈز آپ کے اڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور بات پہ آتے ہیں کہ برڈز پہ چربی کا کیسے پتہ چلتا ہے تو چربی کا ایسے پتہ چلتا ہے برڈز پہ کہ یار ان کی جو بینٹ کی پوزیشن ہوتی ہے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں انہیں کیج کی طرف پھر بتاتا ہوں آپ تو ادھر آ گئے ہیں اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ دھوپ اگرہ بہت آتی یہ سکیچ پہ تو یہ دھوپ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ دھوپ جو ہے انشاءاللہ رہے گی کچھ پانچ چھ گھنٹے سات بجے تو یہ بارہ بجے تک رہے گی دھوپ اور باقی پھر جو ہے وہ توسی گرمی رہی گی مطلب روشنی رہے گی اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی بینٹ جو ہے وہ پھولی ہوئی ہے تو بینٹ پھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انڈا دینا ہے بٹ ایک اور ریزن ہوتا ہے اگر چربی فیمیل کے اس طرح آ جائے اس طرح فیمیل کے چربی آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پکڑ کے دیکھنا ہے اگر آپ پکڑ کے دیکھیں گے تو اس کی جو بینٹ والی جگہ ہے وہ ساری جو ہے وائٹ ہو رہی ہوگی وائٹ ہو رہی ہے تو اس کا ایزیلی آپ مطلب پتا کر سکتے ہیں کہ بھائی اسے جو ہے چربی لگی ہوئی ہے چربی کے لئے آپ کو کیس بتا چکا ہوں طریقہ بتا چکا ہوں کس طرح آپ نے دینا ہے پانی میں سب کچھ کرنا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے باقی رکھی میں بتا چکا ہوں تقریبا ساری بات ہیں خیر اپنی کولونی کی طرف آتا ہے کولونی کی طرف آتا ہے باتوں کے جواب دے چکا ہوں ہوں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ نے کیا نہیں کرنا ہے پیٹرولیم جل لگانا ہے اسکیلی فیس کے لئے اور دوسرے جو برڈ کے پر ٹوٹروں میں آپ نے پالک زیادہ کھلانے اور وائٹامنز یوز کروانے ہیں اپنے برڈ کو سٹریس کم سے کم دینی ہے ٹھیک ہے باقی مٹکیاں جو ہیں چار لگائیں ہیں امید ہے کہ پیر لگ جائیں گے تو بریڈ بھی ہو جائے گی ایک پیر وہاں سے لگاوا یہاں ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑی سی ڈانک بڑھ جائے میرے برڈ کی ایک دو تین چار پہنچ سادہ نو جو ہیں میرے پاس ابھی یہاں برڈ ہیں اور باقی جو نکلیں گے وہ بھی ڈالتا رہوں گا پرچیس میں نے کوئی نہیں کرنا جیسے کہ بتایا تھا پرچیس ابھی پرچیس کروں گا میں آنسلی گرمیوں میں کیونکہ گرمیوں میں جو پیر ہے یہاں پر تین سو دھائی سو پر گر جاتا ہے مطلب تین سو تین سو کا ملتا ہے ابھی جو پیر ہے وہ ساڑھے چار سو کا ڈیٹ اس کا ہو چکا ہے تو اگر میں ایک پیر بھی لینا شروع کروں کوئی پانچ سی پیر لوں گا تو میرا دیوالی ہو جانا ہے اور ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی پیر لوں کیونکہ میں نے جو ہے بھی سیڈ مکس بنانی ہے ایک بریڈنگ فارمولا جسے کہا جائے تو برا نہ ہوگا میرے دوستوں میرے ایک بریڈر بھائیں ہیں تم سے پوچھا ہے میں نے خیر وہ جب میں بناؤں گا سیڈ بنے گی مکس ہوکے تو وہ بھی آپ کو لازمی بتاؤں گا اس کے علاوہ میں نے ویڈیو کا اقل پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ بنائی جائے یا نہیں تو ماشاءاللہ پوزیشن مجھے جیسے کہتے ہیں فیڈبیک ملا ہے کسی ون پرسنٹ نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ بناؤ تو ویڈیو ضرور بنے گی اس ویڈیو کے بعد جو نیکس ویڈیو ہے وہ ہوگی اور انشاءاللہ وہ ویڈیو آنے کے بعد اب آپ کی ساری باتوں کے جواب کے لیے ایک اور لنڈی ویڈیو بنے گی آپ لوگوں سے ایک اور درخواست ہے کہ جس طرح آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ سبکرائب بھی کر دیا کریں سبکرائب کرنے سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو بٹ مجھے تو اچھا لگتا ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اب آپ سبکرائب کریں اس کے بعد اپ ڈیٹ رہا کریں نوٹیف میں کوئی مزاق یا ایسی کوئی باتیں تو کرتا نہیں ہوں میں آپ کے نولیج کی باتیں بتاتا ہوں کہ کولونی بھی اتنی جلدی جلدی ڈیڈڈیڈ ویڈیوز تک کام کر کے اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکھوں ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نیجے بانے